اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہوپس یوار انجوائنگ گوڈ ہیلتھ اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب کینل سو آج کے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے پورٹل پہ اسائنمنٹ کس طرح اپلوڈ کرنی ہے یہ لیکچر سپیشل جو انوی کیو لیول سکس کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنی اسائنمنٹ پورٹل پہ کس طرح اپلوڈ کریں گے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں سب کو پراکول کی طرف سے ایمیل آئی ہوگی یوزر نیم اور پاسورٹ کی سو اس یوزر نیم اور پاسورٹ کے طرح آپ نے اپنے پورٹل پہ لاغن ہونا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے سو اسائنمنٹ کو اپلوڈ کرنے کا طریقہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا دمی پورٹل کے طرح میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا سو پورٹل پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک مین چیز کا پتا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یونٹ ٹائٹلز جس طرح کیا آپ کو بتا ہے انوی کیو لیول سکس میں ٹین یونٹس ہوتے ہیں سو یونٹ ٹائٹلز آپ کو بتاؤنا چاہیے اسائنمنٹ کو اپلوڈ کرنے کے لیے جس طرح یونٹ ون ہے اس کا ٹائٹل ہے اور یونٹ کی کمپیٹنسی ریٹنگ ہے فائف کچھ یونٹ کی کمپیٹنسی ریٹنگ فائف ہے کچھ یونٹ کی کمپیٹنسی ریٹنگ سکس ہے اوورال کمپیٹنسی ریٹنگ جو ہے کوالیفکیشن کی وہ ہے لیول سکس فار اگزمپل اگر آپ نے پورٹل پہ اپنا یونٹ ون اپلوڈ کرنا ہے تو یونٹ ون کا ٹائٹل آپ کے ہاتھ دیں گے پرموٹ اپ پوزیٹیو ہیلتھ ان سیفٹی کلچر اگر یونٹ ٹو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو یونٹ ٹو کا ٹائٹل ہوگا ڈویلپ ان اپلیمنٹ دی ہیلتھ ان سیفٹی پولیسی اگر یونٹ ٹری آپ اپلوڈ کریں گے اس کا ٹائٹل ہوگا ڈویلپ ان اپلیمنٹ افیکٹیو کمیونکیشن سسٹم فار ہیلتھ ان سیفٹی انفرمیشن اگر یونٹ فور آپ نے اپلوڈ کرنا ہے یونٹ فور کا ٹائٹل ہوگا develop and maintain individual and organizational competence in health and safety matters اگر unit 5 آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو اس کا title ہوگا identify, assess and control health and safety risk اگر unit 6 آپ نے اپلوڈ کرنا ہے پورٹل پہ تو اس کا title کیا ہوگا develop and implement proactive monitoring system for health and safety اگر unit 7 آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اس کا title ہوگا develop and implement reactive monitoring system for health and safety اگر unit 8 آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اس کا title ہوگا develop and implement health and safety emergency response systems and procedures اگر unit 9 اپلوڈ کرنا ہے اس کا title ہوگا develop and implement health and safety review system اگر unit 10 آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اس کا title ہوگا maintain knowledge of improvement to influence health and safety practice so یہ unit کے titles آپ کو پتا ہونے چاہیے unit title دے کے پھر آپ اپنے جو workbook ہے اس کے ساتھ جو evidences ہیں وہ ساری چیزیں اپلوڈ کریں گے so unit titles آپ کو پتا ہونے چاہیے کوئی بھی assignment آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کا اپنے title دننا ہے اگر one assignment اپلوڈ کرنی ہے اس کا title جئے ہے یا two اپلوڈ کرنی ہے وہ سارے میں نے titles آپ کو بتا ہیے ہیں so ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونے چاہیے so ابھی میں dummy portal کے طرح آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے assignment کس طرح اپلوڈ کرنی ہے اپنے portal پہ تو چلتے ہیں سکرین پہ اچھا portal پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنے ہر unit کا ایک الگ folder بنا لینا ہے اور اس folder میں evidences کی بھی files ہوں گی اور ایک workbook کی file ہوگی جس طرح کے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں unit one کی workbook میں نے open کی ہوئی ہے so اس میں کچھ key information آپ کی ہونی چاہیے اگر key information نہیں ہوگی تو آپ کا unit fail consider کیا جائے گا جس طرح unit one ہے promote health and safety culture تو اس میں سب سے پہلے candidate name یہاں پہ dummy لکھا ہے dummy assignment میں آپ کو سمجھانے کے لیے use کار رہا ہوں یہاں پہ dummy لکھا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے علاوہ پھر signature یہاں پہ آپ نے اپنے signature کرنے ہے candidate signature پھر date یہاں پہ date لکھنی ہے جس دن آپ assignment upload کریں گے اس دن کی date لکھنی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پہشلے دنوں کی date لکھنے لگ جائے جس دن آپ assignment upload کریں گے اس دن کی ہی آپ date یہاں پہ mention کریں گے سو یہ کچھ key information workbook میں ہونی چاہیے اگر یہ information نہیں ہوگی تو آپ کی assignment fail consider کی جائے گی اور جتنی بھی آپ کی files ہیں وہ ساری PDF میں آپ نے upload کرنی ہے ان کا format PDF ہونا چاہیے آپ کی جو workbook ہے وہ بھی PDF میں ہو آپ کے جو evidences ہیں وہ بھی PDF میں ہو کچھ evidences جو ہیں وہ excel sheets میں ہوتے ہیں یہاں presentation کی فارم میں ہوتے ہیں پی پی ٹی فائلز سو پی پی ٹی فائلز اور excel کی جو sheets ہوتی ہیں وہ acceptable ہیں وہ format acceptable ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی جتنے بھی آپ کے evidences ہوں گے اور آپ کی جو workbook ہوگی وہ ساری چیزیں آپ نے PDF میں upload کرنی ہے سو ابھی میں portal پہ login ہوکے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسائنمنٹ کس طرح portal پہ upload کرنی ہے ہم portal پہ login کریں گے اچھا portal پہ login ہونے کے لیے آپ کو e assessment کی طرف سے ایک e-mail آئی ہوگی username اور password کی اس میں آپ کا username given ہوگا اور password آپ کا اور اس کے نیچے ایک لنک ہوگا جب لنک پہ آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا interface open ہو جائے گا candidate login سو یہاں پہ آپ اپنا username لگائیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا user password لگائیں گے اور نیچے i am not robot پہ ٹک کر دیں گے اور پھر sign in پہ ٹک کریں گے اس طرح آپ کا portal جو ہے وہ open ہو جائے گا جب آپ login کریں گے تو اس طرح کا کچھ interface آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ آپ کا نام لکھا ہوگا ابھی میں dummy portal use کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ dummy learner لکھا ہو ہے سو یہاں پہ آپ کا نام ہوگا so assignment submit کرنے کے لیے آپ submission section پہ کلک کریں گے submission section میں ہم اپنی assignment upload کریں گے so submission section پہ کلک کریں گے اور ہم add submission پہ کلک کریں گے پھر جب add submission پہ کلک کریں گے اس طرح کا interface open ہو جائے گا اس میں جو key information آپ نے put کرنی ہے وہ سب سے پہلے assignment title یہاں پہ assignment title آپ نے لکھنا ہے for example آپ unit one upload کر رہے ہیں unit one کا title کیا ہوگا unit one promote a health and safety culture یہ unit title آ جائے گا assignment کا title یہاں پہ آ جائے گا اگر ہم unit one upload کر رہے ہیں unit one promote a health and safety culture پھر جو ہم نے folder بنایا ہویا اس میں multiple files ہوں گی evidences بھی ہوں گے workbook بھی ہوگی وہ ساری files ایک دفعہ ہم نے ساری select کر کے یہاں پہ browse کر دینی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح browse کرنا ہے آپ نے browse پہ کلک کرنا ہے simply آپ کا جو folder ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جس طرح یہاں پہ میں نے folder بنایا ہوگا ہے dummy assignment کے نام سے اپنے میں folder پہ کلک کروں گا یہ multiple files ہیں جو میں نے upload کرنی ہے so files جو ہیں ایک بات ذہن میں رکھنا ہے جو files ہیں وہ ساری ایک دفعہ ہی upload کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ ایک file select کریں اس کو submit کریں پھر دوسری اس طرح نہیں آپ نے ساری files کو ایک دفعہ کلک کر کے ساری files کو upload کرنا ہے ابھی یہاں پہ ساری evidences بھی ہیں نیچے workbook ہے ساری files میں ایک دفعہ select کر لوں گا ساری files کو select کر کے میں open کروں گا اس طرح ساری files جو ہیں وہ browse ہو جائیں گی اور یہاں پہ کوئی شارٹ نوٹ آپ دینا چاہتے ہیں اگر تو آپ لکھ سکتے ہیں unit one promote elk and safety culture and sporting evidence also also attached اور نیچے آپ کلک کر دیں گے upload نو پہ upload نو پہ جب کلک کریں گے تو ہماری assignment جو ہے وہ upload ہو جائے گی assignment upload جو ہوئی ہے وہ دیکھنے کے لئے آپ جائیں گے dashboard پہ submission section پہ جائیں گے آپ یہ دیکھیں آپ کی assignment اس طرح upload ہوگی ہے ساری files جو ہیں وہ یہاں پہ upload ہوگی ہیں اگر کوئی information آپ نے غلط پوٹ کر دی آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایڈٹ کا بھی option یہاں پہ available ہے آپ information کو edit کر سکتے ہیں یا unit جو ہے جو files آپ نے upload کرنی تھی وہ file نہیں تھی unit کو delete کر کے آپ دوبارہ assignment اپنی upload کر سکتے ہیں اس طرح unit one جو ہے وہ ہمارا upload ہو جائے گا ساری files جو ہیں وہ attach ہوگئی ہیں اگر unit two آپ نے upload کرنا ہے simply پھر add submission پہ یہاں پہ assignment کا title دیں گے unit two جو ہے وہ ہمارا develop health and safety policy سو وہ unit title آ جائے گا اور اس کے regarding جو اس کے evidences workbook ہے وہ ساری files browse کر کے آپ upload کر دیں گے سو اس طرح آپ نے assignment کو upload کرنا ہے آپ assignment upload کر دیں گے اس کے بعد assessor آپ کے evidences check کریں گے آپ کی workbook جو آپ نے course work submit کی ہے regarding unit one اس کو assess کریں گے اگر آپ کا unit جو ہے وہ پراکول کا جو assessment criteria اس کو meet کر گیا تو آپ کا unit جو ہے وہ pass ہو جائے گا پھر یہاں پہ آپ کا status جو ہے وہ change ہو جائے گا یہاں پہ آ رہا ہے zero percent complete جب آپ کی assignment pass ہو جائے گی تو یہاں پہ status change ہو جائے گا فائی پرسنٹ status ہو جائے گا یا seven percent جب unit two آپ submit کریں گے جب assessor نے verify کیا کہ unit two آپ کا pass ہے پھر آپ کا یہاں پہ status جو ہے وہ change ہو جائے گا اور اوورال جو status آپ نے کرنا ہے وہ hundred percent آپ نے course work کو complete کرنا ہے اس طرح آپ نے assignment submit کرنی ہے اپنے portal پہ ہماری آپ cje موسیقی